سوال میں استحصال کشمیر درگتہ تربتہ سیاسی و چاگردی راشون یاسر بہرہ میں سرو کیا روانکی کشل ہوتالیوی چوکہ زرشانی درشان کنک بتائیں دلگوش کنیچ چکیچا ای ریپورٹا برجستان کے شہر تربت میں بھی پانچ اگسیوں میں استحصال کشمیر کے سلسلے میں مکران کے سیاسی و سماجی شخصیت میر یاسر بہرامرین کی قیادت میں کار ریلی ان کی ریاشگاہ سے نکالی گئی کار ریلی سٹلائٹ ٹاؤن اور ایرپورٹ روڈ سے اوتا ہوا تعلیمی چوک پر پہنچا جہاں پر ریلی کے شرکہ نے گاڑیوں سے اتر کر کشمیریوں کے حق میں اور موڈی سرکار کے خلاف نارے بازے کی اس موقع پر میر یاسر بہرامرین نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک درندہ ہے موڈی اور کشمیر ایک جنت ہے انہوں نے کشمیر کو ایک سال سے بلکل جہنم بنایا ہے اور لوگوں کو زندانوں میں رکھا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں قیز ہیں اور گھروں سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم موڈی کو جواب دیں گے اور موڈی کو بھی پتا ہے کہ ایک سال سے انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں چلنے والا ایک سال پورا ہوا ہے پھر بھی لوگوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹا ہے اور ہم پاکستانی عوام ہم پاکستان افواج انشاءاللہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیری ہے نہ سمجھے کہ وہ تانہ ہے انشاءاللہ ہم ہر پریشانی میں دوک میں گم میں خوشیم میں ہر کام میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ گھوشتہ ایک سال سے بہارت نے کشمیری مسلمانوں کو پابند سلاسل کر کے گروں میں پابند کر دیا ہے اور کشمیر کو ان کے لئے جہنم بنا دیا ہے اس اس لئے میں علمی میڈیا اور اقوام محتید کی خانبوشی سمجھ سے بالاتر ہے وش نیوز تربت